بسم اللہ الرحمن الرحیم My name is Dr. Faiza I am a field scholar in pharmaceuticals I will deliver you the lectures of microbiology for the short term preparation of pharmacy technician first year exams Next chapter ہے Microbiology of soil سب سے پہلے کہ soil کس کو کہتے ہیں زمین کا وہ حصہ جہاں پہ زمین اور micro organism آپس میں ملتے ہیں اس حصے کو ہم کہتے ہیں soil اب soil کی جو خصوصیات وہ دیفرنٹ طریقوں سے جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے مطلب ہم نے کس علاقے سے سوئل لی ہے اس کی فیزیکل پاپرٹیز کیسے ہیں اس میں کون کے انگر سے گمکل پریزنٹ ہیں اور وہ سوئل جو ہے وہ کتنی ڈیپٹ سے انہیں لی ہے تو اس کے وجہ سے سوئل میں کیا ہے چینجز آ سکتی ہیں اب یہ کہ سوئل میں جو ہے وہ کون کون سے کمپونٹس پریزنٹ ہو سکتے ہیں پانچ قسم کے جو ہیں وہ کمپونٹس پریزنٹ ہو سکتے ہیں اس میں آتے ہیں منرل پارٹیکلز، اورگینک ریسیڈیوز، وارٹر، گیسز اور بارجکل سسٹم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں منرل پارٹیکلز سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ پارٹیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں سوئل میں وہ ہے الومینیم، آئرن اور سیلیکون سب سے کم تعداد میں جو پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ہیں کیلشیم، مگنیشیم، پوتاشیم، نائٹروجن اور سلفر جو منرل کونسٹیٹوئنٹس ہیں سوئل میں اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ 0.002 نینومیٹر سے لے کر لارج پیبلز اور گریبلز تک ہوتا ہے اب سوئل کیا ہو سکتی ہے؟ اورگینک ان نیچر بھی ہو سکتی ہے مطلب کیا ہے کہ اس میں ان اورگینک سولرز جو ہیں وہ کام پائے جاتے ہیں جیسا کہ ایکزامپل ہے سوئل آف مارشز کی اس کے پاس نیکسٹ کمپوننٹ ہے وارٹر وارٹر کی جو کنسٹریشن اماؤنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سوئل کی کمپوزیشن پہ کلائمٹ کیسا ہے اس کی ڈرینیج پہ اور جو مایکرو ارگنیزم سوئل میں رہ رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرے گی وارٹر کی کنسٹریشن اب وارٹر کیا ہے کس فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے جو فری وارٹر ہوتا ہے وہ جو سوئل پارٹیکلز کے درمیان سپیس پریزنٹ ہوگی اس میں پریزنٹ ہوگا یا کیا ہوگا کہ جو پارٹیکل سوئل کے پارٹیکلز ہیں اس کی سرفیس کے اوپر کیا ہے جزب ہوا ہوگا یا کیا ہے کہ جو اورگینک اور انورگینک کمپونٹ پریزنٹ ہے سوئل کے اندر اس کے اندر پانی کیا ہے جزب ہوا ہوگا نیکس کمپونٹ ہے گیسز کون کون سی گیسز پریزنٹ ہو سکتی ہیں موسٹ کومن جو گیسز ہیں وہ ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ اور اکسیجن اور نائٹروجن یہ گیسز کی طرح پریزنٹ ہوتی ہیں کہ یہ وارٹر میں جو ہے وہ ڈیزولو ہوئی ہوتی ہیں لیکن کچھ جو گیسز ہیں وہ کیا ہیں سوئل پارٹیکل کے اندر جو سپیسز پریزنٹ ہیں ان میں پریزنٹ ہوتا ہے وارٹر نیکسٹ ہے کہ کون کون سے مائکرو ارگنیزمز جو ہیں وہ سوئل میں پریزنٹ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہیں بیکٹیریا بیکٹیریا کیا ہے سب سے زیادہ تعداد میں سوئل میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اس پر موسٹ کومن جو ہے وہ آٹرو ٹرافز ہوتے ہیں ہیٹرو ٹرافز ہوتے ہیں میزو فائلز ہوتے ہیں تھرمو فائلز ہوتے ہیں سلفر اکسیڈائزر ہوتے ہیں نائٹروجن فکسرز ہوتے ہیں اور پروٹین لائجسٹرز ہوتے ہیں نیکسٹ جو مائکرو ارگنیزم پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فنجائے فنجائے کیا ہے فنجائے کا کام کیا ہے کہ وہ جو پلانٹ کی سیلولوز ہے اس کی کیا کرتے ہیں دیکمپوزیشن کر دیتے ہیں پلانٹ ٹیشوز میں جو لکنین اور سیللوز پریزنٹ ہے اس کی ڈیکمپوزیشن کر دیتے ہیں اس میں جو مولڈ مایسیلیم پریزنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے سوائل کے اندر کیا ہے جذب ہو جاتا ہے اور سوائل کے اندر جذب ہونے کے بعد یہ کیا ہے سوائل پارٹیکلز کے گچھے سے بنا جاتا ہے اور گچھے بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ وارٹر جو ہے وہ ان اگریگیرز میں سٹیبل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو سوائل کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ ایک کرم سٹرکچر کی فارم میں ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ فنجائے جو ہے وہ سوائل کی کنڈیشن کو امپروف کرنے میں بہتر بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں اور کونسی ییسٹ بھی کیا ہے سوائل میں پریزنٹ لارج اماؤنٹ میں نہیں ہوتی ہے یہ کیا ہے وائن یارز اور جو اورچرز ہوتے ہیں ان میں زیادہ ترجمہ جو ییسٹ فارم ہے وہ پائی جاتی ہے اس کے بعد کیا ہے تیسری ٹائپ جو مایکرو ایگنیسم کی پریزنٹ ہوتی ہے سوائل میں جو ہے ایلجی ایلجی سب سے زیادہ جو ہے وہ مویس سوائل مطلب نمی والی سوائل میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پائی جاتے ہیں اس میں جو ٹائپس آتی ہیں وہ ہوتا ہے گرین ایلجی پریزنٹ ہوگا کلورو فائیسی پریزنٹ ہوگا اور ڈائے ایٹمز پریزنٹ ہوگے ان کا جو ایلجی کا نمبر ہے وہ ہنڈرڈ سے تھاؤزنڈز تک جو ہے وہ وائری کر سکتا ہے ان کا کام کیا ہے کہ یہ ڈائزرڈ سوائل کو بھی جو ہے وہ ڈائزرڈ سوائل کو چینج کرنے میں ھلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں نائٹروجن کو فיקس کرتے ہیں پیڈی سوائل میں جیسا کہ ہم رائس کی کلٹیویشن رائس کی کاش کے لیے پیڈی سوائل جو ہے وہ اس سوائل میں نائٹروجن کو فיקس کرنے میں مدد کرتے ہیں next جو مایکر اوگنزم پریزنٹ ہے وہ ہے پروٹوزوہ اب پروٹوزوہ کیا ہے وہ بھی ڈیفٹرنٹ طرح کے جو ہے وہ پروٹوزوہ وہ پریزنٹ ہوتے ہیں سوائل میں لیکن جو اس میں فلیج لیئرز اور امیبہ ہیں وہ سب سے زیادہ پریزنٹ ہوتے ہیں جو سی لیئرز ہیں وہ تھوڑی کم تعداد میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کا نمبر بھی جو ہے وہ اکارڈنگ تو دا کنڈیشنز جو ہے وہ ویری کرے گا اب جو پروٹوزوہ ہے وہ دو فارمز میں پریزنٹ ہوتے ہیں سوائل کے اندر ویجیٹیٹی فارم میں بھی پریزنٹ ہو سکتے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ یہ جو اورگینک میٹر پریزنٹ ہوتا ہے اس سے اپنا فورٹ جو ہے وہ اپٹین کرتے ہیں کچھ جو پروٹوزوہ ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا کو جو ہے وہ انجسٹ نہیں کرتے ہیں اب نیکس ٹاپک ہے کہ یہ جو ماکرو اورگینزم پریزنٹ ہیں سوائل کے اندر ان کا کام کیا ہے ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے ری سائیکلنگ کرنی ہے انرجی کی جو کاربن پریزنٹ ہے اور جو نیوٹرینٹ پریزنٹ ہے dead plants میں انہوں نے کیا کرنا ہے ان تمام components کی recycling کرنی ہے جو soil میں چیزیں present ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ environment کو pollute کر دیتے ہیں اپنی different activities سے تو soil میں جو micro organism present ہیں انہوں نے ان components کی یا ان toxic یا وہ جو harmful substances ہم نے pollution cause کر دی ہیں environment میں تو micro organism کا کام ہے کہ وہ ان harmful substances جو ہے وہ soil میں سے ختم کر دیں تیسری important بات کہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے different elements جو present ہوتی ہیں soil کے اندر ان کی transformation کرنی ہوتی ہے next topic start ہوتا ہے carbon cycle carbon cycle کیا ہے کہ جو micro organism soil کے اندر موجود ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ plants اور animals کے جو residues plants اور animals کا بچا کچھا ہے soil کے اندر اس کو جو ہے وہ carbon dioxide میں convert کریں گے اور carbon dioxide میں convert کرنے کے بعد کیا ہے وہ جو soil کا organic matter ہے اس کو ایک form دیں گے جس کو ہم کہتے ہیں humus humus کا کام ہے کہ وہ soil میں جو پانی کے پانی کی مقتار کو کیا رکھتا ہے پانی کی مقتار کو محفوظ کر لیتا ہے مطلب زیادہ سے زیادہ soil کی capacity کو improve کرتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی جازب ہو سکے اس کے علاوہ humus کا کام کیا ہے کہ یہ جو پودے لگے ہوں گے وہاں پہ ان میں جو ہے وہ خوراک کی جو ہے وہ supply وہ بھی improve کر دے گا اور اس کے بعد cycle start ہوتا ہے nitrogen cycle اب nitrogen جیسا کہ پہلے discuss کیا کہ soil میں different kind کے micro organisms present ہوتے ہیں gram positive بھی ہو سکتے ہیں spore forming بھی ہو سکتے ہیں gram negative بھی ہو سکتے ہیں non spore forming بھی ہو سکتے ہیں کوکائے shape rod shape azitobacter risopas یہ تمام micro organism present ہو سکتے ہیں اب کیا ہے nitrogen cycle میں ان کا کیا رول ہے کہ ان کا کام ہے انہوں نے جو ammonia present ہے soil میں اس کو کیا کرنا ہے nitrogen میں convert کرنا ہے اور وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ plants جو ہے وہ use کر لیں گے next cycle ہے sulfur cycle sulfur cycle میں کیا ہے کہ جو different micro organism سب سے زیادہ جو ہے وہ sulfur cycle میں micro organism involve ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں bacteria sulfur cycle میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سے جو organic اور element present ہوتے ہیں soil کے اندر ان کی oxidation اور reduction ہو جاتی ہے اور وہ اس oxidation reduction سے جو ہے وہ different types کے جو ہیں وہ micro organism جو ہے اپنی changing کرتے ہیں اس کے بعد next chapter start ہوتا ہے sterilization کا sterilization ایک ایسا process ہے جس میں سے چیزوں میں سے ہم یا کسی preparation یا article میں سے micro organism مطلب bacteria وغیرہ جو ہے وہ remove کرتے ہیں تو ایسی technique جس میں ہم کسی article یا preparation میں سے bacteria یا اس کے spores کو remove کرتے ہیں یا kill کرتے ہیں اس technique کو ہم کہتے ہیں sterilization آپ چیزوں کو sterilize کرنے کے بہت سے methods ہو سکتے ہیں physical methods ہو سکتے ہیں chemical methods ہو سکتے ہیں اور mechanical methods ہو سکتے ہیں physical method میں تین methods آتے ہیں dry hair sterilization moisture sterilization اور sterilization by radiation اور chemical methods میں آتے ہیں gaseous sterilization sterilization by disinfectants اور mechanical methods میں آتے ہیں sterilization by filtration سب سے پہلے ہوتے ہیں فیزیکل method فیزیکل method میں سب سے پہلا method ہے dry heat sterilization اب dry heat sterilization ایسے substances کے لیے use کیا جاتا ہے جو کہ moist heat سے destroy ہو جاتے ہیں stable نہیں رہتے ہیں اس میں کیا ہے time اور duration sterilization کا زیادہ ہے اس میں جو conditions ہیں وہ ہیں کہ جس substance کو ہم نے sterilize کرنا اس کو 2 hours کے لیے 160 degree centigrade تک heat کیا جاتا ہے اس میں 2 conditions ہیں اگر ہمارے پاس unwrapped object ہے تو اس کے لیے temperature ہوتا 190 degree centigrade اور 6 minutes کے لیے ہم sterilize اگر ہمارے پاس wrapped object ہے تو 190 degree centigrade temperature ہوگا اور 12 minutes تک sterilize کریں اس میں main mechanism involved ہوتا oxidation کر دیتا ہے اب کون سے substances کو sterilize کرنے کے لیے ہمارے پاس جو fix oils ہوتے ہیں liquid paraffin ہوتا ہے petroleum اور powder form میں جو چیز ہوتی ہیں ان کو sterilize کرنے کے لیے dry heat sterilization کا method use کرتے ہیں next آتا ہے flame now dry heat sterilization different methods کے through کی جا ستی ہے اس میں سب سے پہلا method آتا ہے flaming اس میں کیا ہوتا ہے ہم direct بن sun burner لیتے ہیں اس کے اندر material کو تھوڑی seconds کے لیے رکھتے ہیں اور اس process کو repeat کرتے رہتے ہیں اس حد تک کے material properly sterilize ہو جائیں یہ ان materials کے لیے use کیا جاتا ہے جو ہم 40 طور ہے کہ hot air oven ہے hot air oven یہ metallic chamber ہے جو aluminium stainless steel سے بنا ہوتا ہے اس میں کیا ہے اس chamber کو heat کیا جاتا ہے اب hot air اس chamber کے اندر circulate ہوتی ہے وہ دو طریقوں سے کھولیٹ ہو جائے گی آپ کون سے چیزوں کو ہم sterilize کرنے کے لئے اس method کو use کھتے ہیں جیسا کے glass ہوگے flask test tubes ہوگی اور پیپر سوگے ان کو sterilize کرنے کے لئے ہم outer over use کریں گے اس کے بعد method dry heat method incineration incineration میں کیا ہے medical ya bio hazardous waste اس کو کیا ہے ash کی form میں بند گیا جاتا ہے اور اس پھر ash کو discard کر دی جاتا ہے next method moist heat sterilization moist sterilization کیا ہے جو ہم sterilize نہیں کر سکتے dry heat سے sterilize کریں گے اس سے موائسٹر بیکٹیریا جو ہے وہ ڈیسٹرائی ہوتے ہیں اور اس میں وہ ٹمپریچر جو وہ تھوڑا لو رکھا جاتا ہے اس میں main mechanism جو involve ہوتا ہے sterilization میں اس میں کیا ہوتی ہے کہ protein کی اور denaturation ہو جاتی ہے جو مایکرو الگنزم کی protein ہے ان کی denaturation اب اس میں موائسٹ sterilization میں بھی ڈیفرن methods آتے ہیں کن کی instruments کے طرح ہم sterilize کار سکتے ہیں سب سے پہلی instrument آتی ہے autoclave autoclave کیا ہے اس کو ہم steam under pressure بھی کہتے ہیں اس میں پر پیشر پہ جو ہے وہ steam یوز کی جاتی ہے temperature کی condition 121 سے 134 degree temperature جو ہے وہ use کیا جاتا ہے 121 degree temperature 20 minutes کے لئے sterilize کریں گے 134 degree temperature ہے تو ہم اس کو 3 minutes کے لئے sterilize کریں گے اب اس میں sterilize کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس material کو ہم نے sterilize کرنا ہے اس کو cotton plug سے پیک کیا جاتا ہے اگر کورٹن plug میں پیک کیا جائے گا تو اس کے وجہ سے ہمیں sterilize کا time ہے وہ increase کرنا پڑے گا اب کیا ہے کہ اس سے جو فنجائے بیکٹیریا وائرس اور spores اور پرائیونز جو پریزنٹ ہوں گے وہ کیا ہو سکتے ہیں کیل ہو سکتے ہیں لیکن جو پریونز ہیں جو eliminate نہیں ہوتے تو اس کے وجہ سے temperature conditions ہیں 121 سے 132 ڈیرس 60 minutes کے لئے جو heat کیا جاتا ہے یا 134 ڈیرس temperature کو at least 18 minutes کے لئے جو use کیا جاتا ہے اب next ہے کون سا instrument اس میں use کیا جاتا ہے یا اس میں کیا ایڈ کیا مویسٹری سیریزیشن میں کوئی بیکٹیری سائیڈ کیا جاتا ہے اب اس میں کیا ہے کہ جس میٹیئر کو ہم نے سیریلائز کرنا ہے اس کے solution میں کیا ڈال دیا جاتا ہے ایک ہم بیکٹیری سائیڈ ڈال دیتے ہیں اب اس میں کیا ہے اس solution کو ہم کیا ہے ایک کنٹینر میں سیل کر دیتے ہیں اور سیل کرنے کے بعد اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے ہنڈر ڈیویسٹ کی تیمپریچر پہ 30 منٹس کے لیے وارٹر بات میں اب جو ہم نے بتکا کہ بیکٹیری سائیڈ جو ہے وہ سیلیزیشن کر دیتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ وارٹر بات جو بائلن بات جو یوز کیا جاتا ہے اب جو انسٹرومنٹ ہم نے سیلیز کرنی ہے وہ ڈیریکٹ اس وارٹر بات میں ایڈ کر دی جاتی ہے اور 20 منٹس تک جو ہے اس بائلنگ وارٹر میں اس انسٹرومنٹ کو ریپ کیا جاتا ہے اب انسٹرومنٹ کون سے سیلیز کیے جاتے ہیں سرینج نائف بلیر سیزر اور ادھر انسٹرومنٹ جو ہوا یوز کیے جاتے ہیں لاز پہ جو میتھر ہے وہ تینڈیلیزیشن میتھر اب تینڈیلیزیشن میتھر جو ہے وہ بہت لینٹی پروسیس ہے یہ ایک سائنٹیس تھا جس نام پہ اس کا نام رکھ دیا گیا جون ٹینڈل اس کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا اب سب سے پہلے جو بھی ہم نے جس کی سریلیزیشن کرنی ہے اس کو کیا ہے سیمپل بوائلنگ بوٹر میتھر جو ہوا یوز کیا جاتا ہے اور دوبارہ سے بوائلنگ کی جاتی ہے اب اس میں کیا ہے تری ٹائمز انکیوبیشن ہو رہی ہے اب اس میں کیا ہے کہ ہیٹ ریزیسٹنس پورز ہیں وہ بھی کیا ہے اس سے جو ہوا کیل ہو سکتے ہیں اب نیکس میتھڑڈ کیا ہے سٹیریلیزیشن بائی ریڈییشن اب اس میں کیا ہے کہ کیمیکل جو پریزنٹ ہوتے ہیں مائیکرو ارگنیزم میں نیو کمپورنز میں چینج ہو جاتے ہیں نیو کمپورنز میں چینج ہونے کے بات مائیکرو ارگنیزم کو دیتے ہیں دیسٹوائے کر دیتے ہیں جو مائیکرو ارگنیزم کی نیوکلیو پروٹین ہیں وہ جو دیسٹوائے ہوتی ہیں یہ اس کا میکنیزم ہے اب کیا ہے کہ سٹیلیزیشن بائی ریڈیشن میں کیا ہے ڈیفرن ٹائپس کی ریڈیشن یوز کی جاتی ہیں گیمہ ریز الیکٹرون بیم ایکس ریز اور یو لائٹ اب گیمہ ریز کیا ہے ہم ہم انسٹرومنٹ سٹیلیز کریں گے اس میں سٹیلیز نیڈل اور کینیولا وغیرہ جو ہم سٹیلیز کر سکتے ہیں اس کے بعد الیکٹرون بیم کے ذریعے بھی سٹیلیز کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہائی ڈوز ریڈ جو ہی یوز کیا جاتا ہے تو اس میں لگے گا انسٹرومنٹ کو سٹیلیز کرنے میں اس کو میڈیکل ڈوائس سٹیلیز کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور ان کی پینیٹریشن پاور کیا ہوتی ہے اس کے بعد ایکس ریز کی پینیٹریشن پاور جو ہوتی ہے وہ گیمہ ریز سے کام ہوتی ہے اور یہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں کسی بھی انسٹرومنٹ کو سٹیلیز کرنے کے لئے اور ان میں شیلڈ بھی بہت کام ریکوائر ہوتی ہے اس کے بات کیا ہے یووی لائٹ کے سٹیلیز کر سکتے ہیں اس یووی لائٹ میں کیا ہے جب سٹیلیز کیا جاتا ہے یہ کیا ہے سرفیس اور ٹرانسپورنٹ اوبجیکس کو سٹیلیز کرنے کے لئے یہ پروسیجر یوز کیا جاتا ہے سٹیلیز کا سٹیلیز کا میتھر آتا ہے کیمکل سٹیلیز کیا ہے کیا کیا کیمکل کے سٹیلیز کیا جاتا ہے کون کون سے کیمکل یوز کیا جاتے ہیں اوزون ایتھائیلین اوکسائید کلورین بیچ کٹر ڈیوی ہیروژن پروکسائید اور فرمیل دی ہیر جو ہیوز کیا جاتا ہے جو موسٹ کمالی ہم ڈسکس کریں گے کلورین بیچ کلورین بیچ کیا ہے جیسے ہم ہاؤس ہور بیچ موجود ہوتا ہے 5.25% جو ہیوز موجود ہوتا ہے اب اس کلورین بیچ کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں کہ اس کو جو یوز کرنے سے پہلے 1 by 10 times جو وہ dilute کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ میکرو بیکٹریum tuberculosis کے germs کو کل کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 1 by 5 times جو وہ dilute کیا جاتا ہے اب bleach کیا ہے وہ micro organisms کو 40 طور پہ جو کل کر دے گی لیکن کچھ اگر ہم نے complete sterilization کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ہے 20 minutes تک اس instrument کو اس sterilize کیا جاتا ہے bleach سے کیا ہوں گے بہت سے micro organism تو مر چاہیں گے لیکن ان کی جو spore zaraat ہوں گے وہ مکمل طور پہ مریں کے نہیں یہ کیا ہے بہت ہی corrosive method ہے اور جو stainless steel ہے یا surgical instruments ہیں ان کو یہ خراب کر سکتا ہے next اس chemical جو ہم use کر سکتے ہیں ozone industrial setting water co sterilize کرنے کے لئے یا different surfaces کو disinfect کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے اس میں کیا ability ہوتی ہے کہ organic matter کو بھی oxidize کر سکتا ہے لیکن یہ toxic اور unstable gas ہے اس لئے most practically use نہیں کیا جاتا next method کیا ہے mechanical method mechanical method میں کیا ہے filtration method جو most commonly use کیا جاتا filtration method ان کے لئے use کیا جائے が solutions کے لئے antibiotics کے لئے injections کے لئے aminosis کے لئے vitamins کے لئے water کی purification کے لئے یا different beverages کو purify کرنے کے لئے یہ method use کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ according to the size of the particles ہم filter paper کا pore size slack کر لیتے ہیں اور اس کے according جو وہ pore size کے according جو وہ remove ہو جاتے ہیں اب اور اس میں کیا ہے کہ preservatives کیا ہے ایسے ایسے ایجنٹ ہیں جو کے micro organisms کو inhibit کرتے ہیں next آتے ہیں antimicrobial agents antimicrobial agents جو ہیں ایسے chemicals ہیں جو کہ کیا ہیں micro organism کی growth کو inhibit کرتے ہیں یا micro organisms کو kill کر دیتے ہیں ایسے agents جو کہ micro organism کی growth کو stop کر یں گے ان کو ہم کہتے ہیں bacteriocidal agents اور ایسے bacteriostatic agents اور ایسے agents جو کہ bacteria کی growth کو stop کر دیں گے اس کو ہم کہیں static اور جو inhibit کر دیں ان کو کہیں sedal اب antimicrobial agents دو types کے ہو سکتے ہیں antiseptics or disinfections ایسے microbial agents جو skin یا mucous membranes پہ ہم apply کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں antiseptic solutions جیسے کہ alcohol ہو گیا silver nitrate ہو گیا iodine solution ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں disinfectant disinfectant ایسے agents ہوتے ہیں جو کہ surfaces by microorganisms کو یا ان کی spores کو kill کرنے کے لئے use ہو جاتے ہیں مطلب کہ example ہاتی ہے hypo chloride chlorine compounds copper sulfate ammonium compounds اور formaldehyde next application of sterilization process اب sterilization کے process کو ہم کہا use کرتے ہیں دو common points جہاں پہ sterilization کے process کو use کیا جاتے ہیں وہ ہوتا ہے pharmaceutical industries میں اور hospitals میں pharmaceutical industries میں جیسا کہ different preparations بنای جاتے ہیں اس کے لئے different apparatus use کیا جاتے ہیں different injections بنای جاتے ہیں ophthalmic preparations بنائی جاتے ہیں sterile medicines بنائی جاتے ہیں ان preparations کے لئے different glass wearers use کیا جاتے ہیں ان glass wearers کو sterilize کرنے کے لئے sterilization کا process کیا جاتا ہے اس کے بعد hospitals میں different types جو ہیں پرپیشن جیسا کہ sterile gauzes use ہوتے ہیں sterile dressing use کرنے ہوتے تو glass equipments different use ہوتے ہیں جیسے test tube petrol dishes syringes جو operation theater کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو sterilize کرنے کے لئے جو ہے وہ process کیا جاتا ہے اس میں aprons آتے ہیں gloves آتے ہیں face mask آتے ہیں horse آتے ہیں force abseez but ان تمام کو sterilize کرنے کے لئے hospital میں sterilization کا process use کیا جاتا ہے اب یہ ہے کہ ان کو کن methods کے دروں جو sterilize کیا جاتا ہے سب سے پہلے آتے ہیں glass wear جیسے آپ کو پتا ہے کہ glass کی بنیوی چیزیں جتنے بھی apparatus آئیں گے flask ہوگے بیکر ہوگے فننل glass رو پپرز ان کو moist heat یا dry heat جاتی ہیں اور surgical instruments سپیچولاز ہوگے bacterial filters ہوگے میلی پور filters ہوگے سرز filter ہوگے ان کو steam sterilization مطلب auto clay میں sterilize کیا جائے گا 121 degree centigrade temperature پہ اور 15 to 30 minutes کے لیے sterilize کیا جائے گا اس میں کیا ہے کہ hot air پاس کی جائے گی لیکن جو شار objects ہوں گے ان کو hot air سے sterilize نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر ہم hot air میں sterilize کریں تو ان کی oxidation ہو جائے گی ان کی oxidation ہونے کی وجہ سے ان کی جو sharpness ہے وہ کم ہو جائے گی next آتے ہیں کہ rubber اور plastic ربر اور plastic کو کس رام سے ربر اور plastic میں different stoppers آتے ہیں گلافز آتے ہیں catheters آتے ہیں feeding tubes آتی ہیں ان کو بھی auto clear میں sterilize کیا جائے گا 121 degree centigrade temperature پہ اور 20 minutes کے لئے ان کو dry heat کیونکہ dry heat میں temperature زیادہ ہوتا ہے تو temperature زیادہ ہونے کی وجہ سے چیزیں rubber کی بنی ہوتی ہیں تو وہ damage ہو سکتی ہیں سکتے ہیں سیلیکون rubber جو ہے سیلیکون کی جو چیزیں بنی ہیں ان کو dry ہوتی نہیں کار سکتے ہیں اگر ہمارے پاس preparation ہے ایکوز فارم میں یا سسپنشن کی فارم میں ان کو بھی ہم آٹو clear میں سٹیم اندر پریشر میں سٹری لائز کرتے ہیں 15 ڈگری تیمپریچر پہ 30 لیکن وہ ایسی میڈیسن جو کہ کیا ہیں ایسی لیکوڈ سلیوشن جو کہ کیا ہیں thermo stable ہے مطلب heat سے جو ہے وہ destroy ہو سکتے ہیں تو ان کے لئے جو ہے وہ 121 ڈگری سین پیر 15 مینر کے لئے ہم ان کو sterilize کریں گے ہمارے پاس جتنے بھی intra venous سلیوشن ہوتے ہیں جیسے dextrose ہوتے ہیں جتنے بھی electrolyers یا irrigating solutions ہوتے ہیں یا thermo injections ہوتے ہیں ان کو پہلے کیا ہے ان کو پہلے filter کیا جائے گا filter کرنے کے بعد ان کو اپنے جو بھی desired container ہے اس میں سیل کیا جائے جائے گا سیل کرنے کے بعد ان کو سٹیم کے ثرو سٹیم under pressure مطلب autoclave میں sterilize کیا جائے گا اگر ہمارے پاس سرجکل dressings یا fabrics ہیں تو ان کو کس کے ثرو sterilize کیا جائے گا سرجکل dressings اور fabrics میں آتے ہیں cotton wool gauzes gauze swabs bandages operation gowns caps اور mask ان کو جو all the methods کے ثرو sterilize کیا جا سکتا ہے dry hair سے moist hair سے chemical sterilization سے اور radiations کے ثرو ان کو sterilize کیا جا سکتا ہے next ہمارے پاس chapter آتا ہے fermentation fermentation ایک ایسا process ہے ایک ایسی anaerobic respiration کی type ہے جس بیکٹیریا yeast اور microorganisms کی break down کر کے ان کو simpler compounds میں جو ہے وہ complex compound کو simpler substances میں convert کیا جاتا ہے اور اس کے سوجہ ہے وہ energy obtain کی جاتی ہے اب fermentation جو ہے اور pyruvic acid further دو molecules میں convert ہوتا ہے لیکٹک acid اور acid aldehyde اب لیکٹک acid میں جب pyruvic acid convert ہوگا تو اس کو لیکٹک acid fermentation اگر pyruvic acid aldehyde میں convert ہوتا ہے تو 2 carbon dioxide molecule نکلتے ہیں اور وہ convert ہوتا ہے ایتھانول میں تو اس کو کہتے ہیں alcoholic fermentation next topic start ہوتا ہے uses of fermentation مطلب fermentation process کو ہم food industry میں use کر سکتے ہیں different products کی manufacturing کے لیے جیسے food industry vinegar fermentation کرنے میں help کرتی ہیں اسی طرح swiss cheese بنائی جاتی ہے اس کا flavor develop کیا جاتا ہے اس میں acid present ہے propanite acid اس کی fermentation کی وجہ سے swiss cheese بنائی جاتی ہے اس کے بعد pickles اور saw crotch جو ہیں ان کو کھٹا بنائی جاتا ہے کیونکہ اس میں جو carbohydrates present ہیں وہ بیکٹیریا میٹ میں پروٹین ہوں گی ان کی fermentation کرتے ہیں اس کے علاوہ fermentation consumers کو different products manufacturing کرنے میں help کرتا ہے اس کے علاوہ فارماسیوٹک کو فارماسیوٹک کا کیا رول ہے ہم فارماسیوٹکل پروڈکس کون کون سے بنا سکتے ہیں تو ہم پانچ ٹائپ کے فارماسیوٹکل products بنا سکتے ہیں microbial cells اور biomass بنا سکتے ہیں microbial enzymes کی manufacturing کر سکتے ہیں microbial metabolites کی manufacturing کر سکتے ہیں recombinant products بنا سکتے ہیں bio transformation products بنا سکتے ہیں ان کی details یا examples ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد next chapter start ہوتا immunology immunology ایسی branch ہے جس system ہے body جو کہ ہمارے different microorganisms اور foreign particles سے ہمارے جو defense system ہے اس کا کام ہے ہماری body کو foreign particle اور microorganism سے بچانا اور ہماری body میں ایسے کون سے cells ہیں جو کہ ہمیں ان organism سے بچاتے ہیں وہ ہیں lymphocytes اب کیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی pathogen ہماری body میں آتا ہے تو micro phages اس pathogens کو کیا کر سکتے ہیں ingest کر دیتے ہیں ingest کرنے کے بعد وہ اس کی processing کرتے ہیں اور ان کو T cells کے پاس لے کے جاتے ہیں اب T cells کا کام کیا ہے کہ وہ further four type cells بنا سکتے ہیں killer T cell helper T cell suppressor T cell اور memory T cell killer T cell کا کام کیا ہے کہ وہ جو antigen ہماری body میں داخل ہو ہے اس کو انہوں نے تباہ کر دینا ہے دوسرے ہوتے helper T cell ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے دوسرے T اور B lymphocytes ہیں ان کو activate weight کرنا ہے اس کے بعد آتے ہیں suppressor T cells ان کا کام کیا ہے انہوں نے T اور B cells کی growth کو inhibit کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں memory T cells memory T cells کا کام کیا ہے کہ اگر future میں ہماری body کوئی ایسا antigen آتا ہے تو اس antigen کے خلاف لڑھ سکتے ہیں تو اس سے میں پتا چلا کہ immunity کیا ہے ہمارے اندر natural یا acquired resistance ہے جو کہ ہمیں different pathogenic organisms کے خلاف جو قوت مدافعت ہماری بڑھاتی ہیں اب کیا ہے auto immunity auto immunity کیا ہے کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ اگر antigen ہماری body میں داخل ہو ہے تو وہ کیا کرتا ہے mistakenly کیا next آتا ہے types of immunity immunity کی basically دو types ہیں natural immunity اور acquired immunity natural immunity کو کہتے ہیں non specific immunity اور acquired immunity کو کہتے ہیں specific immunity natural immunity کیا ہے کہ انسان کے اندر natural resistance ہوتی ہے different body میں جو agents infectious diseases cause کرتے ہیں ان کے خلاف لڑنے کی naturally طور پر ہماری body قوت مدافعت پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں natural immunity acquired immunity کیا ہے کہ ہم external source کے through immunity اپنے اندر جو gain کرتے ہیں تو یہ کیا ہے acquired resistance of the body against the foreign particles اور micro organisms اس میں کیا ہے جب ہماری body میں antigen آئے تو ہماری body میں antibodies بننا شروع ہو جاتی immunity بھی ہو سکتی ہے آگے active بھی natural ہو سکتی ہے یا artificial اور passive immunity بھی natural ہو سکتی ہے یا artificial اس میں table diagram بنی ہو ہے آپ اس کے example دے سکتے ہو next آتے ہیں antigens antigens ایسے substances ہیں جو کہ ہمارے immune system کو activate کرتے ہیں جب بھی body میں یہ داخل ہوں گے تو ہمارا immune system کیا ہو گا activate ہو جائے گا اب antigen میں دو properties ہوتی ہیں اس میں یہ property ہے کہ یا تو immune cells ہیں ان کو کیا کر سکتا ہے activate کر سکتا ہے یا کیا کر سکتا ہے کہ جو immune system کے جو products ہیں ان کے ساتھ react کر سکتا ہے اس کی پہ antigen نے molecule کے ساتھ جا کے bind کر نے ہے اور اپنی activity show کرنی ہے اس point کو ہم کہتے ہیں antigen determinant یا epitope یہ air true six amine cell سے مل کے بنا ہوتا ہے next کیا ہے tolerance tolerance مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز prolong time کے لیے بار administer اپنی particle or drug due to the repeated administration for a prolonged period of time next آتی ہے self tolerance self tolerance کیا ہے کہ ہمارے لئے کیا ہے بینیفیشل میکنیزم ہے کہ ہمارے immune cells unresponsive ہو جاتے ہیں ہماری body کے اپنے انٹیجن سے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے انٹیجن سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری body کے healthy tissues جو ہیں وہ destroy نہیں ہو سکتے اب انٹیجن different type کے ہماری body میں present ہوتے ہیں auto antigens kuch hot allo antigens اور kuch hot heterofiles auto مطلب auto cells تو مطلب کیا ہے یہ ہماری body کے اندر ہی ایسے chemical substances produce ہوتے ہیں جو ہماری body میں immunity کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں auto antigens اس کے بعد آتے ہیں allo antigens allo antigens ایسے antigens ہیں کہ کچھ species میں present ہوتے ہیں اور کچھ species میں present نہیں ہوتے ہیں ان کے example میں آتے ہیں antigen A,B اور RH antigens next آتے ہیں heterofiles یہ ایسے antigens ہوتے ہیں جن کی nature اور similar ہوتی اور identical ہوتے erythrosides of horses اور viruses جو infection cause کرتے ہیں mononucleases ان کے antigens کیا ہیں یہ identical ہیں لیکن ہم different species obtain کرتے ہیں تو ایسے antigens ہم کہتے ہیں heterofiles next آم ہے antibody antibody کیا ہے ایسا substance ہے جو ہماری body میں ریس پروڈیوز ہوتا ہے جب ہماری body میں کوئی antigen داخل ہوتا جب ہماری body میں antigen داخل ہوگا تو کیا produce ہوگا ایک substance ہوگا جس کو کہیں antibody اب antibody کی nature ہوتے ہیں یہ protein in nature ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں gamma globulence بھی کہتے ہیں یہ کون produce کرتے ہیں یہ ہماری body میں b limpos ائرز ہوتے ہیں وہ produce کرتے ہیں اس وجہ antibodies کو ہم immoral immunity بھی کہتے ہیں اب antibodies جو ہیں وہ different types کی ہو سکتی ہیں سب سے پہلی کیا ہے monoclonal antibodies monoclonal antibodies جو ہیں جو hiper doma cells جو بنائی جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ immunoglobin molecules جو different antibodies کے regions ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں different ہوتے بلکہ same ہوتے ہیں ایسی antibodies کو ہم کہتے ہیں monoclonal antibodies جو ہیں وہ new technique ہیں new formulations ہیں ان کو different cancer treatment کے لئے use کیا جاتا ہے organ transplant یا bone marrow transplant کے دور ان کو use کیا جاتا ہے اور دوسری type کی antibodies ہیں وہ chains present ہوتی ہیں انٹی bodies کے structure میں ان کو کہتے ہیں heavy chains ان types explain کرتے ہیں سب سے پہلے آتی ہے immunoglobul M مطلب IgM یہ کیا ہے کہ جب ہماری body میں کوئی انٹی جن داخل ہوگا تو سب سے پہلی جو انٹی باڈی پروڈی ہوگی وہ ہے IgM یہ کون پروڈی کرے گا پی lympho سارش وہ پروڈی کریں گے اس سے next انٹی باڈی آتی ہے IgG یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں جب IgM ایکٹی ہوگی اس کے 24 to 48 اور کے بعد کیا ہے جو انٹی باڈی پروڈی ہوں گی وہ IgG ہوں گی اور جو پروسیس IgM کری کرے ہیں یہ اس کی فردر پروسیس کو continue کریں گی next انٹی باڈی آتی ہیں IgA IgA انٹی باڈی دو ٹائپ کی ہو سکتی ہیں سیرم IgA اور سیرم IgA مطلب یہ ہمارے سیرم میں پروڈی ہوں گی سیرم ہماری جو بلڈ کا وہ فلوڈ کمپونٹ ہے جس میں clotting فیکٹر پریزن نہیں ہوتے تو اس میں جو انٹی باڈی پروڈی ہوں گی انکو کہیں سیرم IgA سیرم IgA دوسری ٹائپ کی انٹی باڈی ہوتی ہے کہ یہ ہماری باڈی کی سیرم پریزن ہوتی ہیں مطلب کیا ہے کہ ہماری ریسپائرٹری ٹریک اس میں ریزسٹنس پروائیڈ کرتی ہیں ہماری ٹیئرز میں سلاہیو میں کلاوسٹرم موجود ہوتی ہیں نیکسٹ آتی ہے IgA جب بھی ہماری باڈی میں کوئی آتی ہے IgD ان کا کیا ہے کہ ان کا ہمیں فنکشن اور امپورٹنس جو ہے وہ اتنی کلیر نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ ایک ریسپٹرز ہیں جو کے بی لیمفوسائرز کی سرفیس پہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کا ایکسیک میکنیزم آننون ہے نیکسٹ ہے ٹاپک انٹیجن انٹی کیا کیا کر سکتی ہیں مطلب جب انٹیجن اور انٹی باڈی آپس میں ملے ہیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں یہ کیا کر سکتا ہے انٹی باڈی کو مولیکول کیا کر سکتا ہے یا تو اس مایکرو اگر اگر کی دیت کو سکتا ہے یا اس انٹیجن کی یا اس انٹیجن کو inactivate کر سکتا ہے یا کیا کر سکتا ہے کہ ہمارا باڈی کا جو defense mechanism ہے اس کی جو ہے وہ اگر سکتا ہے اب کیا ہیں جن کو ہم سرولوجیکل ٹیسٹ کہتے ہیں وہ کیا جاتے ہیں اگلوٹینیشن ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اگلوٹینیشن ٹیسٹ پریسپیٹیشن ٹیسٹ اور کومپلیمنٹ فکسیشن ٹیسٹ اگلوٹینیشن ٹیسٹ کیا ہے کہ جب ہم اگلوٹینیشن ٹیسٹ میں انٹی بوڈی کا سلوشن ٹالتے ہیں انٹیجن کے ساتھ تو کیا ہو جاتی ہے یا اگلوٹینیشن ہو جاتی ہے اب اس میں اگلوٹینیشن ٹیسٹ کی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہم کیا ہے کس جیزیز کے لیے یا اس کے سرور جو ہے اس میں کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں ویڈال ٹیسٹ ہوتا ہے جو ٹائفر کیلئے یوز کیا جاتا ہے ویل فیلکس ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے جو کے ریکرسیل انفیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے نیکس آتا ہے پریسپیٹیشن ٹیسٹ پریسپیٹیشن کیا ہے کہ جب ہم انٹی بوڈی کا سلیوشن اور اس میں انٹی جن ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے ہمارے پاس نظر آتے ہیں سرفیس کے اوپر تو ایسے ٹیسٹ کو ہم کہیں گے پریسپیٹیشن ٹیسٹ پریسپیٹیشن ٹیسٹ کی دو ٹائپ ہوتی ہیں رنگ ٹیسٹ اور اگر ڈیفیوین ٹیسٹ پریسپیٹیشن ٹیسٹ کو ہم کن کن ڈیزیزز کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس میں دو ٹائپ کی ٹیسٹ آتے ہیں کان ٹیسٹ جو ہے کہ اس میں تھرمول بائل جو ہے وہ پروٹین جہ بلٹ سیرم بے پروٹین پریزن ہوتی ہے وہ انٹیجن انٹی باڈی ریاکشن کرانے میں انوال ہوتی ہے اس لیے جو ڈیاغنوس ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ آتے ہیں ویزر من ٹیسٹ جو کہ سفائلس کے لیے کیا جاتا ہے نیکس ٹاپک ہوتا ہے الرجی الرجی کیا ہے جب کوئی بھی فورن پارٹیکل ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو وہ کیا ہائپر سنسٹیویٹی کرتا ہے جب کوئی بھی انٹیجن سے ایکسپوز ہوگا تو الرجی کیا ہے ہائپر سنسٹیویٹی آف ان انٹیویٹی تو فورن پارٹیکل یوشلی اپروٹین تو وچ ایسپی انڈیویٹی ایکسپوز اب کیا ہے الرجی جب ہماری یہ الرجی فوڈ سے بھی ہو سکتی ہے ڈس پارٹیکل سے بھی ہو سکتی ہے کسی انسیکٹ کے زہر سے بھی ہو سکتی ہے اب جب الرجی آتی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ سمٹمز ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیز ناک کی جو میوکس میبرین ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں سوالن مطلب سوزش ان میں آ جاتی ہے ہمارے جو برونکائے ہیں پیجیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں میگرین سر کا درد ہو جاتا ہے جی آئی ٹی میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے ڈیفرنٹ سکن الرجیز ہو سکتی ہیں جیسا کہ ایکسیما یا درماتائیٹس رنی نوز ہو سکتا ہے سٹفی نوز ہو سکتا ہے ہماری آئیز سٹیرنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے ہیڈک ہو سکتا ہے فیور ہو سکتا ہے یا سکن ریش ہائیپر سینسٹیویٹی ہائیپر سینسٹیویٹی کیا ہے کسی انٹیجن سے کیا ہے ہماری باڈی کی سینسٹیویٹی کیا ہوگی ہے انکریز ہو رہی ہے جب ہماری باڈی باہر باہر اس انٹیجن سے ایکسپوز ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں اس انٹیجن کی وجہ سینسٹیویٹی کیا ہوگی انکریز ہو رہی ہے hyper کا مطلب ہوتا ہے over active تو ہمارا جو ہے antigen سے exposure ہوا اور ہمارا جو ہے وہ system کیا ہو گیا over active ہو گیا جب ہم بار بار antigen سے expose ہوں گے اب hypersensitivity reactions جو ہیں وہ 4 types کے ہو سکتے ہیں enaphylactic hypersensitivity discom type 2 hypersensitivity کہتے ہیں cytotoxic hypersensitivity discom type 2 hypersensitivity کہتے ہیں complex mediated hypersensitivity discom type 3 کہتے ہیں اور cell mediated hypersensitivity discom type 4 کہتے ہیں enaphylactic hypersensitivity کیا ہے جب ہم کسی antigen سے یا allergens سے expose ہوتے ہیں کسی بھی مطلب dust particles سے drugs سے یا serum protein سے تو اس سے کیا ہے کہ ہماری بارڈی میں IgE antibodies activate ہوتی ہیں اور وہ allergic response جو ہیں وہ produce کرتی ہیں اس میں enaphylaxis ہو جاتا ہے مطلب ہماری بارڈی کے جو smooth muscles ہیں سکتے ہیں ڈرگ ڈیفرنٹ ڈرگ سے allergy ہو سکتے ہیں ساتھے ہیں وہ آتے ہیں blood transfusion reaction thrombocytopenia agranulocytosis اور myasthenia gravis next آتے ہیں type 3 immune complex hypersensitivity یہ کیا ہے کہ جب antigen antibody آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک complex بناتے ہیں اب یہ complex کیا ہے کہ ہماری بارڈی کی different location میں اس کی deposition ہو جاتی ہے کون کون سی بارڈی location میں ہماری blood vessels میں kidneys میں جوائنڈز میں legs میں اور سکین میں کیا ہو جاتی ہے اس immune complex کی deposition ہو جاتی ہے اس میں example آتی ہے serum sickness rheumatid arthritis اور arthritis reaction last پہ آتے ہیں type 4 self-mediated hypersensitivity اس پہ کیا ہے کہ t lymphocytes کی کیا ہے t lymphocytes میں cm1 جو ہیں cells ان کی کیا ہو جاتی ہے exageration ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے 18 to 24 آرز میں یہ جو sensitivity ہے یا یہ allergy جو ہے وہ start ہو جاتی ہے اور دو سے تین دن تک یہ کیا ہے allergy body میں رہتی ہے اس میں جو ہے وہ allergy آتی ہے جیسے آپ کا explore different metals سے cosmetics سے microbes سے یا plant products ہوتا ہے تو اس کی جیسے جو allergy produce ہوگی اس کو ہم کہیں type 4 یا cell mediated hypersensitivity اس میں دو types کی major forms ہو سکتی ہیں infection allergy جیسے اور یا آپ کو contact dermatitis ہو رہا dermatitis کیا skin allergy ہے تو یہ اس کے ایکزامپلز میں آئیں گی next ہمارا chapter سراد ہوتا ہے vaccines vaccines کیا ہیں suspensions ہیں جو کہ micro organisms ہی بنائی جاتی ہیں ان micro organisms کو kill کر دیا جاتا ہے نون pathogenic بنائی جاتا ہے ان کی ہماری باڈی میں administration کرائی جاتی ہے جب وہ ہماری باڈی میں administer ہوتے ہیں تو ہمیں different diseases سے کیا ہیں protect کرتے ہیں سب سے پہلی جو vaccine بنائی کی تھی وہ Edward Jenner نے small box کے خلاف vaccine بنائی تھی next آتا ہے vaccine جو ہے وہ کس کس طرح کام کر سکتا ہے vaccine جو ہے وہ ہم profile practically بھی لے سکتے ہیں مطلب اگر ہمیں ابھی disease نہیں ہوئی ہے تو disease کو prevent کرنے کے لیے future میں ہمیں disease نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں profile practically تو vaccines کو ہم profile practically بھی لے سکتے ہیں یا therapeutically بھی لے سکتے ہیں مطلب disease ہمیں ہوگی یا disease ہونے کے بعد ہم vaccine لیں گے تو اس کا use ہوگا therapeutically vaccines کیا ہیں vaccines میں ہم dead form میں بھی use کر سکتے ہیں ان in activated form میں بھی use کر سکتے ہیں اب کیا ہے کہ یہ vaccine ہماری باڈی میں کیسے immunity develop کرتی ہیں اب کوئی بھی antigen ہماری باڈی میں آیا تو ہمارے immune system نے کیا کر لیا اس کو recognize کر لیا اب جو باڈی اس antigen کو recognize کرے گی اس کا جو protein coat ہے اس کو recognize کرے گی اور اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہے اس کی جو target agent ہے جہاں پہ جا کے بائنڈ کرنا ہے اس antigen نے یا تو اس target agent کو neutralize کر دے گی یا کیا ہے اس کے cell کو کیا کر گی کی جا جو ہیں جیسے measles mums chicken pox اور polio کے لئے اب ان vaccination کا main مقصد کیا ہے اس کا aim ہے کہ body میں سے diseases کو eliminate کرنا ہے تو اس کا primary aim ہے to eliminate the diseases اب next important ہے کہ ideal vaccine کی properties کیا کیا ہونی چاہئے ideal vaccine کی properties یہ ہونی چاہئے known pathogenic ہونی چاہئے مطلب وہ disease cause نہ کرے اس میں immunogenicity ہونی چاہئے مطلب کیا ہے کہ وہ immune activate and antibodies bina سکے اس کی efficacy ہونی چاہئے 90% اس کی effectiveness ہونی چاہئے جب ہم اس کو orally لیں اس کی کیا long live immunity ہماری body produce through out the life اس price کیا کم ہونی چاہئے جا کہ ہر شخص خریب سکے اس میں یہ capability ہونی چاہئے کہ بہت سی بیماریوں کے خلاف ہماری body جو ہے response produce کرے اگر اس کے ساتھ کوئی اور vaccine لگائی جاری ہے تو یہ اس vaccine کے ساتھ compatible ہونی چاہئے اور یہ stable ہونی چاہئے اب next topic ہے different types vaccines بنائی جاتی ہیں آپ کی book میں 11 different types vaccines discuss ہوئی ہیں سب سے پہلے آتی ہے live attenuated vaccine live attenuated vaccine مطلب کیا ہے کہ اس میں بیکٹیریا یا viral infection دونوں کے خلاف بنائی جاتی ہیں اس میں کیا ہے کہ bacteria کو live form میں use کیا جاتا ہے لیکن اس کی activity کو کیا ہے in activate weight اس کو کر دیا جاتا ہے اس میں different bacterial vaccines آتی ہیں جس میں آتی ہے bcg vaccine اور different viral vaccine جیسے measles polio اور small pox کی vaccine بنائی جاتی ہیں next آتی ہے second type vaccine killed vaccine اب اس میں نام سے ظاہر رہا ہے کہ اس میں جو microorganism use کیا جائے گا killed اور inactivated form میں use کیا جائے گا اس میں bacterial vaccines کی جو example آتی ہیں colra pertussis plaque اور typhoid اور viral vaccines میں آتی ہیں rabies influenza polio virus next آتی heterologous vaccine یہ xe vaccine جس میں کیا ہے antigen جو کسی اور organism میں present ہوتا ہے وہ antigen ہم اس organism سے لیتے ہیں extract کرتے ہیں اور اس کو humans میں ڈالا جاتا ہے مطلب different species antigen ہم نے لیا اور different species میں وہ antigen ڈالا تو ایسی vaccines کو کیا کرتے ہیں heterologous vaccines next آتی ہے sub unit vaccine co second generation vaccines بھی کہتے ہیں یہ ایسی vaccines ہیں جس میں ہم virus یا bacteria کا کوئی بھی part use کرتے ہیں vaccine کی manufacturing کے لیے جیسے پلائے یوز کر لیں capsule یوز کر لیں کوٹ اس کا یوز کر لیں اس لگی example میں آتی ہے meningitis meningitis کا ہے brain کی layers میں infection ہو جانا اس کو ہم کہتے meningitis من an 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 کے لیے جو vaccine بنائی جاتی ہیں وہ capsule سے بنائی جاتی ہیں next آتی ہے marker vaccines یہ ایسی vaccines ہیں جو diagnostic test کے ساتھ use کی جاتی ہیں diagnostic test آپ کوئی بھی کارے ہو تو اس طرح جو ہے وہ use کی جاتی ہیں تاکہ vaccinated animal کو carrier animal سے differentiate کر سکیں next آتی DNA vaccine جن کو ہم کہتے ہیں third generation vaccine DNA vaccines کیا ہیں جن genetic engineering کے تھو جو ہیں ان کو ہم poly nucleotides genetic vaccines بھی کہتے ہیں vector vaccine جس میں ایک vector لیا جاتا ہے اس vector میں ہمارا desired gene ہم insert کرتے ہیں اور desired gene insert کرنے کے بعد اس vector میں کیا vaccine کی manufacturing کی جاتی ہے اب جو vector use کی جائے سکتے ہیں وائرس بھی ہو سکتے ہیں بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں وائرس میں کوئن سے vector ہوتے ہیں آدینو وائرس اور ہرپس وائرس اور بیکٹیریا میں جو vector use کر سکتے ہوتے ہوتے سالمون ایلا اور بی سی جی جی نیکس آتی ہے one short vaccine یہ vaccine ابھی تک discover نہیں ہوئی یہ ایک vaccine ہے جس میں تمام بیماریوں کے خلاف موجود ہو ایسی vaccine کو ہم کہتے ہے one short vaccine نیکس آتی ہے peptide vaccine یہ سب unit vaccine کی type ہے اس میں کیا ہے protein unit جو use کیا جائے vaccine کی preparation کے لئے نیکس آتی ہے anti ideotype vaccine یہ vaccine جو ہیں antibodies سے بنائی جاتی ہیں یہ antibodies جب ہم body میں داخل کریں گے تو primary antibodies بنائیں گی پھر primary antibodies کیا بنائیں secondary antibodies بنائیں جب ہماری body میں کوئی antigen جو لاکھل ہوگا تو ایسی antibodies vaccines ہم کہتے ہیں anti ideotype vaccines last آتی ہے gene deleted vaccine gene deleted vaccine جاہے جنیٹک انجینرنگ کے درور یہ vaccine بنائی جاتی ہے اس میں جو pathogen disease cause کر رہا ہے اس کو remove کر دیتے ہیں یا mutation cause کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے vaccine بنائی جائیں گی ان کو ہم کہیں gene deleted vaccines next topic آتا ہے anti cirrus anti cirrus کیا ہیں یہ ایسی preparations ہیں جن کا کام ہے کہ انہوں نے ہماری body میں passive immunity کو produce کرنا ہے artificially ہم externally بناتے ہیں اور antibodies بنا کے ہم patient کی body میں inject کرتے ہیں تو یہ کون سے immunity provide کریں گی ہماری body میں passive immunity provide کریں گی تو یہ کیسی preparation ہیں these are the professions containing antibodies that are introduced into the body to provide passive immunity اب ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ کیا ہے immediately یا effective antibodies ہماری body میں produce کر سکتی ہیں اور یہ anti cirrus کیا ہیں اب produce کرتے ہیں wire globulins کیا ہیں اس میں different types کی antibodies آتی ہیں 3 important antibodies اس میں use کی جاتی ہیں immunoglobulin A IgG اور IgM اس کو ہم intramuscular root کے طرور لیتے ہیں اور different viral اور bacterial infections کے خلاف یہ anti cirrus use کیا جاتے ہیں یہ کیا ہیں یہ safe ہوتے ہیں ہمارے سے ہی کیا ہے بنائے جاتے ہیں next cirrus آتے ہیں specific anti cirrus یہ کیا ہیں these are the antibodies to the toxins of microorganism which combine with toxins to neutralize toxicity یہ کیا ہوتے ہیں microorganism کیا کرتے ہیں کچھ toxins produce کرتے ہیں ہم pho substances produce کرتے ہیں تو specific anti cirrus کا کام کیا ہوتے انہوں نے ان toxin toxicity ختم کرنا ہوتے neutralize کرنا ہوتے اب اس میں different types available ہوتے diphtheria antitoxin gas gangrene antitoxin tetanus antitoxin اب اس میں دو types specific anti cirrus دو قسم کے ہو سکتے antibacterial بھی ہو سکتے ہیں اور antiviral بھی ہو سکتے ہیں ان کا پہلے بتا دیا کام پیسیو ہمینٹی پروڈیوز کرنا ہے انٹی بیکٹیریل نام سے ظاہر ہو رہا ہے ان کے خلاف یہ یوز کیے جائیں گے ان کو کیا ہے ان جاتے ہیں اس میں کیا ہے ان ٹی بھائیرل ان ان بھائیرل ان جیسے ہر ت اس میں اگزامپل آتی ہے ریپیز اینٹی سیرم کیا ہے ہورس میں مینفیکچر کیا جاتا ہے